بینڈ باجہ آیا گیتوں کا خزانہ لایا 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 بینڈ باجہ بینڈ باجہ بینڈ باجہ ہر ذرہ چھمکتا ہے انوارِ الہی سے ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہے تو خدا بھی ہے ابتداء اسی کے ذکر اسی کی یاد اسی کی بات اسی کی تعریف سے جو رہ جانے والا ہے ہم سب چلے جانے والے ہیں جو میزبان ہیں ہم مہمان ہیں لوگوں پسند کرتا ہے جو چھوڑوں سے پیار کرتے ہیں بڑوں کی عزت کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ بہترین تعلقات کرتے ہیں جو ایسا کرتا ہے ان کو اتنا دے دیتا ہے کہ رکھنے کی جگہ آ رہے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آخا کے بعد تک بنی ہوئی ہے بینڈ باجا کی بات کر رہے ہیں بینڈ باجا ہمیں ساتھ موجود ہیں علی صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں علی نقوی صاحب ویلکم ٹوی دیو پروگرام اور آپ کی بہت محبت ہے آپ کا پیار ہے آپ بہت موسک آدمی آپ خود ہے موسیشن کی بہت محبت کرتے ہیں اور بہت بہت آپ کا شکریہ ہے کہ آپ ہمیں ساتھ مل کے اس پروگرام کو ہم سے بہت بہتر آپ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں بارے گانوں کے بارے میں اور بینڈ باجا کے بارے میں علی جعقی صاحب بہت بہت شکریہ اور آپ کے ساتھ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں مجھے کہا کہ میں بھی آؤں میری خوشخصمتی ہے خوشخصمتی میری ہے کہ دیکھیں میں ان باہوں کے ساتھ جو اتنا موسیق کا بھرپور پروگرام یہ پیش کرتے تھے اور بیچ میں اب دو آئے ہیں ہمارے ساتھ دوارہ شروع ہوئے ہیں تو میری خوش خصمت یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش خصمت یہ کہ ایسے محبت والے میزکل لوگ ملتے کہا اس دنیا میں ایسے لوگ آج کر ملتے کہا ہیں لگی ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ساتھ ہمارے لئے لیکن بارحال یہ جو آپ پہلے جو خزانہ لے کر آتے تھے نا اب دوبارہ یہ اس کا سلسلہ شروع ہے بہت ہم میزک کے ہمیشہ بات یہ نہیں کہ ہم بات کرتے ہیں میزک کی بات باتیں کرنا تھا ہے بہنوں کی سٹوڑیز کی باتیں کرتے ہیں گانے تو آپ کہیں بھی سن سکتے ہیں کسی طرح سن سکتے ہیں بہن باجہ کا یہی فرق تا بہن باجہ ٹو کا کہ جب بہن باجہ کی بات کرتے ہو کہ تھوڑی باتیں تھوڑی کہانی تھوڑی چیزیں تو گانا زیادہ انٹریسٹیٹ ہو جاتا ہے اس طرح سنے مزا نہیں لگتا ہے جیسے آپ کھانے کی چیز کو پسند کرتے ہیں کوئی کھانا کھا رہا ہے تو آپ نے کہا کھا لیا آپ نے کہ بولتا ہے اس میں یہ ڈالنا پڑتا ہے اس کے اندر بیٹھاز ڈالتے ہیں اس کے اندر پھلا جب آپ ڈالو گے اس کا ٹیسٹ آپ کو دوسرا ہے گا مزا دوبالا ہے اس کا ٹیسٹ ہے جب سمپل سے آپ بیٹھے وے ایک چیز دیکھ رہے ہو آپ نے کہا یہ جگہ ہے اس طرح کی ہے جب آپ سمجھاؤ گے ایسے بنتا ہے ویسے جب اس کو سمجھو گے تو مزا ہو رہا تھا ہے یہی چیز میں بان رہا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے فیل کیا کہ یہ ایک گارہ جو ہوتا ہے گانے کی باتیں بھی کرنی بہتی ہیں بہت زیادہ ہے جی 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 آپ جیسے گانے کی بات کریں گے کسی بھی گانے کی آنڈا سٹاپ آپ کے پاس تو بڑا خزانہ ہے اس کا جی جی آپ جیسے بات کر رہی جیسے کہ بات کرتے ہیں شنکر جاکشن کی بات ہے اور آپ آر ڈی ورمن کی اس ڈی ورمن کی بات کرتے ہیں اب اس ڈی ورمن صاحب کی بات کر رہا تھے اس ڈی ورمن نے کچھ ایسے تین گانے بنایا آر آدنا میں جنہوں نے سٹوریز کو بدل دیا ایسا طرح بدل دیا کہ رفی صاحب کا دور تھا رفی صاحب کی کیا بات ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے جو ریالائز کرتے تھے کہ وقت بدلنے والا ہے زیادہ موڈرنائی سٹائل ہو رہے ہیں دیفرن ہیروز ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اس ڈی ورمن اور کمال یہ دیکھئے بہت چیزوں میں آدمی عمر سبجتا ہے عیش سبجتا ہے لیکن ٹیلنٹ ایک ایسے چیز ہوتی ہے اس کی کوئی ٹائمیس نہیں ہوتی ہے مجھے برمن نے اے اس ٹائم عمر ہوگی مہدن سکسٹی عمر ہوگی یہ آرلی سیونٹیز کیا آپ بات کر رہے ہیں ہاں ہاں ان کی عمر ایج مہدن سکسٹی عمر آپ تک چک کیجئے گا لیکن موڈرنائی سٹائل ہمیشہ سے تھے وہ اور اس قسمت نے بالکل چینج کر دیا کہ بہت لوگ فیر کر دیتے کہ شکو اور کمار بہت سالوں سے کار رہے ہیں لیکن کبھی اتنا بڑا ہے نمبر ون نہیں بن سکتے عمر نے ریلائز کیا کہ اس کی آواز جو زیادہ موڈرن ہے انٹرنیشنل سٹائل کی آواز ہے اب دور پڑھنے والا ہے کہ گانے اسرا بننے والے فلم اسرا کے بننے والے اٹسرا ہونے والے انہوں نے بنگالی دیکھو بنگالی کا بہن کچھ ہو گیا انہوں نے ریلائز کیا کہ اس کا ٹائم بہت بدلنے والا ہے کشور کمار کا اور بہت سے لوگ یہ فیل کرتے ہیں کشور کمار بہت گوئنگ اوے بیک کہ میں واپس جا رہا ہوں بنگلہ دیر جا رہا ہوں واپس یہ گیم اب چلے گا نہیں ہے ہمارا دوسرے ایس ڈی کہا کہتے ہیں رفی صاحب ہیں ڈیفرنٹ لوگ ہیں لیکن تین گانے جب وقت ہوتا ہے اوپر والے کا جب کرم ہوتا ہے آپ کا وقت آ جاتا ہے دیکھیں سرلی تین گانے عربنا کے اس میں جیسے ہی گانا جیسے آپ جانتے ہیں جی میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو دیتا دیکھیں آئی رتمس تانی کب آئے گی تو بیتی جائے زندگانی کب آئے گی تو چلیا چلیا گیٹار بیس آئے گیٹار بیس کیا ہے بروسہ آشک دل کا اور کسی پہ یہ آ جائے آ گیا تو بہت پچھے ٹائٹ پورا چینج کر دیا آپ کے بعد نہیں وہی زور کشور کمار کی آواز کا دھور پڑ گیا اس کے بعد گیٹار بیس سونگ ایزری برمن کی عمر اس وقت آپ سمر لیجیے کہ سکسی کے اوپر دی اٹھارہ سال کے سوچ کے آدمی نے پوری موق اچھا انڈسٹری کو چینج کر دیا کیونکہ رفیز صاحب کے بور میں اس کے بعد یہ کشور کمار کا دور ہو گیا اس گانے کو انجوائی کریں ایزری برمن صاحب کی اس آواز کو انجوائی کریں کشور کمار کی آواز کو سنیں ایری سانگ اس ٹین آف اف ٹین آن بین باجہ ریڈیو اس گانے کو انجوائی کریں واہ کیا خوبصورت گانہ مازہ یقیناً ناظرین آپ کو بھی مزا آیا ہوگا میں تو بڑا انجوائی کیا کیا خوبصورت آپ نے سیلیکشن تھا اور دیکھئے سیونٹیز ارلی سیونٹیز کا یہ آپ نے سیلیکٹ کیا میں یقیناً تحریف اس کی بھی کرنی پڑے گی بلکل اس کے بعد جو دور آیا اس جی برمن کا اس کے بعد میں کہنا ہوگی کشور کمار کا پھر دور آ گیا ان کے مرن ایسے گانے ہو گئے راگ بیس سانگ بھی ان کے ہونے لگے جو ان کا چینج ہو گیا کمپلیٹلی اس سے پہلے تو بلکل فن ٹائپ کی سانگ وہ کرتے تھے he was good لیکن ایک دور کچھ اور ہو گیا جب وقت بدلتا ہے دنیا کا تو چیز بدل جاتی ہے تو راگ بیس انہوں نے پھر اس کو لگا بلکل اس کے بعد میں ڈسکس کریں گے راگ گانے جو ہوتے ہیں جو راگ کے بیس گانز ہوتے ہیں آپ خود مزشن جانتے ہو آپ ردم جانتے ہو وہ گانے ٹائملیس ہوتے ہیں سارے مزشن ڈریکٹر یہ جانتے تھے جب گانا فسا ہوتے ہو تو سوچوں کہ راگ بیسا گاؤں گا یہ شورٹ اٹ ہو جائے گا گارنٹی ہو جائے گا اس کی بات کریں گی گانے کی بات لیکن جیسے آپ جیسے سمجھتے ہو بہت سی باتیں کی اس لیے ہوتی تھی کہ اگر آپ گانوں کی بات کرنے تو شیر شائری کی بات بھی ہونا چاہیے بسکل تعلق ہے گہر گہرہ دونوں connection ہے اگر شیر شائری کی بات نہیں ہوگی تو گانوں کا مزہ کیا آگا آپ دیکھیں کوئی گانا اگر اچھا ہو وہ بہت اچھا ٹیون ہے وہ 8 out of 10 ہو گیا اگر شائر بھی اس کے اندر اچھا ہے شائری بھی اچھی ہے تو وہ 10 out of 10 بنتا ہے اور اگر گائی بھی بہت سمجھدار ہو جیسے آپ نے کچھ وضا کی بات کی کچھ چھوٹے سا شیر ہوتا ہے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں واہ 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 کیا خوبصور ہے تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں تو مزک کا یہ بھی ایک امپورٹن چیز ہوتی ہے بلیکم بلیکم یہ بتائیے ایک چیز بتائیے جو آپ نے گھروں کی بات کی تو یہاں ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں تو گھروں کا آپ کو آج کل آپ پتا ہے کہ کیا مسئلہ مال پیسہ ہی پیسہ ہی بناتا ہے پیسے آپ جانتے ہیں آپ کہتے ہیں کوئی میند ہی آ کر لو صرف جو گھر ہوتا ہے نا یا ریل سٹیٹ کرتے ہو پیسہ اسی سے بنتا ہے ریل سٹیٹ کا گیم ہی کچھ اور ہوتا ہے لیکن حالات تھوڑ سے بینڈ بار بجے میں اس کے مسئلے بنے میں کاریوں کے معاملے اور کیا کہیں ریڈیو کی اور ریل سٹیٹ کے معاملات کچھ ہوئے ہیں ہاں لیکن پھر بھی لوگ لگے میں بہتر ملانے کے لیے کہ کچھ اس میں بہتری آئے اور یہ خیرن ہمارے جو ریل سٹیٹ کے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس پر تو میں نے اسkgہ سوچا ہے کہ پری کنسٹرکشن کا چینج ہو گیا ہے پری کنسٹرکشن متل بھی کہ آپ نے ڈاؤن پیمنٹ ڈالے اور کلوزنگ ہو گی دو سال کے بعد ہو سکتا ہے حالات بہت بدورہ اب كرڈیٹ ہو گیا 15% ہو گیا 8% ہو گیا پہلے ہوتے ہیںhadے 2.5% بہت کمwickہ جب ڈانا ہے ججب تو ہم نے کہا جی کوئی بھی کام کرろ وہ پیسے نہیں بنتے ہیں جو گھروں منتے ہیں تو لوگوں نے فیل کیا کہ حالات بہتر ہوں گے اور لوگوں کی ضرورت بھی ہے کہ انہیں رہنا تو ہے کہیں نہ کہیں تو لوگوں نے فیل کیا کہ میں جو کلائنٹس تھے کہ اگر تم دوسرا گھر بھی خرید ہوگے حالات اس کے ایسے کہ تم گھر کے قرائیت نہیں ہوں گے کہ تم پلا چلتا ہے کہ تم دس زار کے دینا پڑھنے مہینے کے فیرٹ اس گانڈ سو ہائی سو پیپل ریالائز کہ میں نے سوچا کہ ایسا کرو پری کنسکشن کونڈوز لوگ پری کنسکشن وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کونڈوز لے لیا آپ نے کہیں پہ یا گھر لے لیا یا ٹانوز لے لیا لیکن وہ کمپلیٹ پڑے گا تین سال کے بعد دو سال کے بعد حالات ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں فر ایکسامپل ٹویل پرسن تھا اب سون پرسنٹ ہو گیا وکولی بکم سو ٹو پوائنٹ فرسنٹ سو بہت سے کلائنٹ سے بہت نے بات کی جیسے ڈیفرنٹ ایریاز جیسے بات کر رہے ہیں آپ سے آپ بات کریں بیو ویلیچ یا جی جی یا شیپرڈ کے بالکون ٹوپ ویلیچ کے ایریا میں گھر وہاں پر جو ملتا ہے وہ 3 ملین کا ملتا ہے تو بہت سے کلائنٹ میرے ایسے تھے جانے والے کنکشن تھے اور کھر ایسے پرسنٹ ہوتے ہیں اپ کو ملگے فائی پرسنٹ only یوڈی ہوتا ہے کہ 15-20 پرسنٹ آپ کو دینا تھا پری کنسکشن میں تو بن جاتا ہے بڑا مہاری ہنگیم کئی دوستوں کہ آپ نے بڑی help کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ تو ان کی ویسے بڑا اچھا بوا گھر لیکن اپنے اس پر تو 5% بہت سے لوگ آگیا کہ جی 30 سال میں ڈال کے بیٹھ کے سو گئے کہ دو سال کے بعد دیکھو آلات کیا ہوتا ہے چاہو تو you can even without a mortgage آپ اس کو بیٹھ سکتے ہیں baby village میں ہمارے پاس ایسے پانچ کانڈوز ہم نے بیٹھیں جو ہمارے بار موجود ہیں کوئی بھی چاہے مجھے call کر سکتا ہے اور موڈگیج کے بارے میں ہمارا ایک شور آپ کو بتا دوں موڈگیج کے بارے میں ایسے کنیکشن پہلے آپ گھر کوئی بھی بیشتے ہو جب تک موڈگیج نہیں کرو گے تو کچھ ہوئی تھی بیکار اوے صرف ٹائم ہے تو ہمارے سین یہ ہے if we can't do it nobody else can ہمارے ایک ٹیم ایسے لوگوں سے بنی کوئی کو موڈگیج چاہیے if we can't do it nobody else can لیکن میں چاہوں گا کہ اس موقع پر جب یہ ذکر نکلائیے تو آپ اپنا نمبر ضرور ہمارے ناظرین کو جائے گے اچھی بڑی پیار بات ہے اس لیے کہ اس لیے مجھے پتا مجھے دوستوں کے آپ نے مدد کی میں نے کہا بہت مزیشن آدمی بڑا خطرناک ہوتا ہے اس میں یہ نمبر ہے اس کو ایک بار کیا دو تین بار نمبر لے لیں ایک چاہید دو تین بار کیا ناظرین کا بھی فائدہ ہو اور کیونکہ ہمارے دوستوں نے بڑا آپ نے ان کے حلق کی ہے اس جگہ کے جو پری کنسکشن کانٹرز دونٹاون میں ہمارے پاس 5% پر موچ ہو only 5% جو اونرز ہے وہ خود نہیں بچ سکو خود کہہ رہا ہے کہ only if آپ کو تعلقات ہے آپ کے لئے دہو تب ہی ہم نے چار پرائن کو بیج دی ہے only in 5% really in 5% بہت بڑی بات ہے اتنی کم ہے اور اسٹارٹ لے کے انسان ایک وقت آپ صرف پرپرٹ ڈال کے بیٹھنا ہے دو تین سال میں اور نہ چاہے تو mortgage بھی آپ کو انہی چاہیے ایسے ہی آپ اس کو بیج دی جیگا جو پریز اس کے بڑی تو میں یہ نمبر بہت چاہیڈ یہ ہے جی آپ کا نمبر فون سکس ایٹھری نائن ایٹھری نائن سکس ٹی فورڈ آپ کی آواز ولی دوردار ہوگی ہے کشور کام کا ٹھونے گا آپ کی آواز میں پنچ میں نے افسیر نہیں ہوتا آپ نے ابھی آپ سے بات آپ نے بولا میں در گیا کہ کیا آواز ہے لیکن آپ کی تو آواز بھی اور آپ کی knowledge بھی میں اسے اس کا کشور پنہ اس لئے کشور پنہ ایک ورڈ اس لئے بات کشور پنہ کس کو بات میں اس کی بات کریں گے لیکن بات کر رہے ہیں کہ فون سکس ایٹھری نائن سکس ٹی فورڈ جی ناظرین یہ نمبر آپ یاد رکھیے گا اور دیکھئے گا کہ آپ کو یہ جو مشورہ جو انہوں نے دیا ہے نا اس وقت میرے کئی دوست اس سے پورا فائدہ اٹھا چکے ہیں اور دی دی اب بات چلی کچھ گانوں کی بات آپ بتائیے آپ نے ابھی راگ راگ نہیں ہو کچھ ذکر کیا تھا راگ بیس اور اس طرح وہ ہماری بات اب بات کریں دیکھو بات راگ ایسے ہوتے ہیں پہاڑی پہاڑی کا مزہ یہ ہوتا ہے پہاڑی ریال راگ کے لحاظ سے کوئی سی ویلیو نہیں ہے جیتے دوسرے اس میں ہوتا ہے لیکن پہاڑی ہٹ بہت ہوتا ہے پہاڑی کا ہر گانا ہمیشہ ہوتا ہے اس کا محول آوٹسائیٹ کی بات پہاڑوں کی بات پہاڑی کا مطلب ہے پہاڑوں کی بات تو اس کا محول اس کا محول ہوتا ہے اب پہاڑی صاحب کی آواز جب بھی اس کا گانا ہوگا اس کا ایک محول ہوگا تو ہٹ کے بنا دیتا ہے راگ بانو کی گانے جو جو مزک ڈیریکٹرز ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر گانے کو بہت زیادہ ہٹ کرنا ہے اور ایک اور چیز سمجھئے آپ بھی جب لانگ لائف سانگ ہوتا ہے آپ گانا ہوتا ہے تین میرے نہ بھول گئے اب تین میرے نہ بھول گئے کہ تھا یا نہیں تھا بہت سے نہیں گانے راگ جانا آئے میرا ختم ہو جائیں گانے پہاڑی گانے کبھی یا راگ بیس گانے کبھی ختم نہیں ہوتے کوئی نہیں رکھا راگ بیس سانگز ہوتے ہیں یہ بات نوٹ کی ہے بات صحیح ہے ہمیشہ کے لیے آپ وقت گزر جائے گا لوگ گزر جائیں گے پہاڑ کے پہاڑی راگ ہو یا راگ سانگز ہو وہ کبھی ٹائمنگ اس کی ختم نہیں ہو ٹائملیس ہوتے ہیں یہ ٹیکنیک ہوتی ہے میزک ڈیریکٹرز کو چاہے انڈیا میں جو پاکستان they know کہ راگ بیس سانگ آپ نے کیا ہے یہ گانا لانگ ٹائم میٹ ہو جائے گا ہمیشہ میری سندگی رہے گی راگ بیانا چھوٹا سا گانا اس کے بھی اپنا سارے گا پادہ سا سادھ پگری سارے گا پادہ سا سارے گا پادہ سا سادھ پگری سا سارے گا پادہ سا سادھ پگری پاڑی کا مذہب پھولوں کی پہلے مستی میں کھیلے دونوں کی آس پھلے پاڑی کا ماہول جادو a magic every song is sent out of time مہندر کپو صاحب کا یہ تھا اور کہ اس کے کمپوزر اس کے رفیز صاحب کا نہیں ہے نہیں مہندر کپو مہندر کپو میں نے وہ جی کہا بھائی سمجھ لو رفیز صاحب کا بھائی رفیز صاحب کا چھوٹا صاحب رفیز صاحب کا کیا بات ہے ان کے اندر کے وہ کہتے تھا میرے استاد میں مانتا ہوں رفیز انہوں نے کیا بھائی رفیز صاحب کو اپنے استاد مانتے ہیں مہندر کپو مہندر کپو کا بھی ایک دور ہے ایک ماہول ہے اور ان کے softness ان کے اندر ان کا بھی دیکھو ان کے دونوں type ہے ان کے اندر softness طرح hardness end کیسے کرتے ہیں آپ دیکھا la 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 soft and big اور یہ کمپوزر کس کی تھی کس نے کمپوز کیا اپی نگے 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 کون تھے اس کے کمپوزر بتاتے ہیں آپ کو ڈسکس کرتے ہیں بتاتے ہیں اور music directors کی باتیں کریں لیکن آج اس بات آج آپ راگ راگ وہ تو ماحول آپ نے بکھیڑ دیا اس کا ماحول کچھ ہو رہے اس گانے کو آپ انجوئی کیجئے بھی song stand out on band banner radio اور آپ کو بتاتے رہیں کہ آپ اس گانے کو انجوئی کریں اور ساتھ اس بات کو یاد رکھیں یہ گانوں کے ساتھ ساتھ گانے بنانے والوں کی بات کرنا چاہیے ان کی راغوں کی بات کرنا چاہیے کیا محنت ان لوگوں نے کیا اس لیے جو لوگ ایسے تھے جو انہوں نے دل لگا لیا music لیے پہ لائف کر دی انہی کے کام ایسے timeless ہوتے ہیں جیسے کہ گانا پہاڑی کی بات پہاڑی کی بات لیکن کشور بلکہ مہیندر کپور کا سانگ کوئی بات نہیں اس کی اپنا ایک مادہ تھا لیکن ایسا کچھ کلائنس کی بھی اپنی بات کریں گے ساتھ ساتھ کہ 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 آپ مورگج چاہیے چاہیے جیسے چاہیے یہ کہا کہ مورگج کام نہیں ساتھ مورگج ساتھ ساتھ ایمپورٹن ہے بلکو سہی اس میں ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ first time buyers اس ملک میں first time buyers کے لیے ایک مورگج کا problem ہوتا ہے کسی علاقے میں کہ بھی گھر اگر آپ چاہیے تو first time کے لیے ہم نے اتنے سالوں ہمیں کال کریں کسی علاقے میں first time buyers ہیں تو آپ کی بہت help و مدد اور طریقے اور ideas ہم آپ کو نکال کے گھر آپ کا بناہ دیں گے بہت کس کے پاس بڑی cash money ہو کے بجا کے دیں گے تو ساتھ ساتھ میں یہ بھولوں گا کہ جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ گانوں کی بات ہوتی ہے پاکستان کے بھی ایسے ماؤنٹنز لوگ تھے ایسا کام کیا ہے اور ایک بات ہے گانوں میں اور فلم بنانے میں ایک فرق ہوتا ہے گانا بنانے کے لئے talent اور آپ کو چاہیے الفاظ اور composition اچھا چاہیے بنانے والے اچھا ہونا اور فلم میں ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ چاہیے تو بڑے آپ کر سکتے ہیں آپ کا پرڈکشن بہت زیادہ ہے پندرہ لوگ فلم بنا رہے ہیں ایسی میوزک بنا رہے ہیں اور کے فلم میکرز آ رہے ہیں بنانے کے لئے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں ایڈ جو ہوتا ہے گانا جو ہوتا ہے وہ برین چاہیے ہوتا ہے صرف آپ کو لیے کم پیسے میں بنا سکتے ہیں پاکستان کے بہت سے میزک ٹریکٹرز سلیمان سلیمان صاحب جہاں تو بلکہ یہ ہوتا ہے ان کا ویسنائز بھی تھے کیا گارے انہوں نے بنائے آج تک ماشاءاللہ وہ یہی ہی ہی کینیڈا میں ہوتے ہیں اور میرے تو استاذ ہیں بڑا یہ تو خراب ہے بھول جاتے ریال لوگوں کو لیکن لگ ہمارے نیگ ایسے لوگ سے ملاقام ان کی بنائے ہوئی چیزیں آج بھی سارے پاکستان پوری دنیا میں پھر جو ایمن جو ہے ایمن راگ یہ ایسا ایمن ایسا راگ ہے کہ اس سے بڑا کوئی رکھ نہیں جو چاہاں بھی پرانے والے یا جو میوزک سکھانے والے ہوتے زندگی میں ہمیشہ سے ایمن سے پاکستان میں بڑے جو masters ہوتے ہیں پہلے آپ سکھاتے سمپورن راگ سارے نوٹ سیں نیرگا 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 مپا رے نیرے سا اکھیرے نا جان کوئی بھی دیکھے ہم نہیں کوئی آبی ہاں دیکھے راگ نیرگا نیرگا مپا مدانی دھا پا مدہ سا نی دھا پا مگار گار سن کرم کی نظر کیجئے تم بڑے قریب نوار حضرت خاجہ راجن کے راجہ کرم کی نظر کیجئے تم بڑے قریب نوار حضرت خاجہ راجن سکھان نیرگا یہی تو اصل کہیے گے میں یہی یہ تو یہ یہ گانے جو بنتے ہیں راگ جیسے یہ دور کچھ ہوتا ہے یہ گانے ہوتے ہیں ہر زمان میں ایمن کا گانہ بنا اس کو پتا تھا کہ ایمن بنا دیا تو ہٹ ہو گیا چاہے انڈیا میں چلیں گے کبھی پیار چلیں گے نہیں یہ دل بخرا کرم نیرے گا نیرے سا کیسے مہمولہ پچھو آپ تو مہمولہ بنا دیتے سرکم چیڑ گئی کتنا سال ہوگے گانے یہ گانا کوئی بھولی سکتا اس گانے ہوگی جیسے اس کے دس ورشن بنیں گے نئے لوگ بنیں گے لیکن جو یہ ٹائملس چیز بنا دی اصلی جو بنا دی بیل کل سا گا کرم کی نظر کی جی یہ ٹائملس باتیں کیوں سارے روگ موجود ہیں اگر آپ کو سیکھنا ہے گانا تو ایمن سیکھیں ایمن سیکھا تو سب کچھ سیکھ لیا سارے نوٹ سا آپ کے اندر آگے آئیئے اس گانے کو انجوائی کیجئے اس گانے کا مزہ لیجئے بیان باجہ ریڈیو اور علی صاحب موجود ہیں بس یہ میں بھی آپ سے سوال کرنی یہ کہنے مہار تھا اپنا نمبر ایک بات دور آگی وہ اپنے دور آگی بہت چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین ہیں نا انجوائی بھی کریں پروگرام کو ساتھ ساتھ کام کسی خابل نہیں لیکنی شوق محبت پیار جس کی وجہ سے یہ چیز بناتے ہماری دل اس میں لگا رہتا ہے آپ دیکھئے اوپر والے کرم ہوتا ہے کہ گیارہ ایلیمن آپ سمجھ جنگل میں بہت بڑی بڑھ دنیا ایک سے ایک بڑھ کے جو اتنا پاپلر ہو اپنے کام کے راجہ راجہ نام پروفیشنل انداز زی میکس کے زی بہت بہت سارے آپ کے ایلبرٹ کا مران ہوتا کیا ہے ایک اچھا یادگار جنگل تھرٹی سیکنڈ کا آپ کے دور کو ذہن میں پیٹھا گیا اچھا دوسری چیز یہ میرے خیال کوئی میں نہیں جان دا کسی کو جس نے اتنی بڑی تعداد دیتے خوبصورت جنگل تعداد میں بنائے یہ آپ کی مبت ہے لیکن اس کو لکھنا اس کو کمپوز کھنا اس کی آواز بنا چاہیے ثرٹی سیکنڈ مور ڈیفیقل سانگ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں یہ لوگ کھانے کچھ کر رہے کسی چیز کا کام تعداد والے کک جیسے ہیں لیکن وہ ڈیفرنس کیسے بنا دیتا ہے کہ آپ جانتے کہ کھانا تو ہر جگہ موجود ہے یا اچھا ہے یا برا ہے وہ آپ کے ذہن پر بیٹھ جاتا ہے لوگ گھوم رہے ہو جاتے ہیں یا شاہد کھا جا یہاں پر یہ جگہ ہر 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 سنگ ہر دیتا ہر سوڑا بدل گیا لیکن این بیٹھ بکہ ان کا نام بڑھ گیا اب کام تو لوگ کو بیٹھ گیا تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے جنگل بنائیں اسی کے لئے ہمیں کال کرتے ہیں فون سکھ 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 لیکن آپ گانے ہر کے لئے نہ جان ہمیں چھوڑ کر تم اس گانے کو انجوئے کریں یہ ایمن ہے اور ایمن کی وجہ سے ٹائم لیس سانگ ہے اس کو انجوئے کریں بیٹھ 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 میں گانوں سے زیادہ گانوں کی باتیں ہوتی ہیں اور آج اس گانے کی باعت باپ اپنی جگہ ہے تو بیٹھ اسے گم نہیں ہے آج بیٹھ 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 ینگر تا وہ لیکن وہی ماحول اس کے اندر میں موجود ہے اور کشور کمار کی خسمت تھی دونوں ان کو ملے کیا بات بیٹھ اپنی جگہ سانگ گانہ گانہ بھی سانگ میں لگا دی گانہ گانہ یہ دور کشور کمار جی صاحب کوئی ہو سکتا ہے رفی صاحب کوئی نہیں ہو سکتا ہے سارے اس کے copies ہو گئے کوئی دم 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 ہم 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 دل کے چین چین آئے میرے دل کو دعا کی جی ہم 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 میرے دل کے چین چین آئے میرے دل کو دعا کی جی ہے تو میں ہی کہ R.D. Berman کا اپنا اپنا اس Berman باپ ہے بیڑا اپنی جگہ R.D. Berman اور چلتے چلتے بھی کہ مسافر بھی ہم بھی مسافر بھی تم بھی کسی مور پر ملاقات ہوگی ایو ویک آپ سنیں گے مورننگ میں تا کہ آپ مزے میں جا کے انجوائ کریں اور بین باج ریڈیو اور بین باج ریڈیو ٹو ایو ویک ایو بھائی میں چاہوں گا کہ دی بھائیں گے یہ کہنا آپ لوگ آج پر بہت محسوس ہوگے اور جیسا مہین بھائی نے بتایا کہ آپ سے ہر ویک لاخات ہوا کرے گی اس وقت کے لئے اجازہ بہت شکریہ اور سب کی پیار ہے سب کی محبت ہے کہ لوگوں کی مدد ہے کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں چھوٹی موٹی ہم کسی قابل نہیں ہیں سب کی بہت محبت ہے آیا ہی تو کا خزان لائیا پیڑ بھائجا پیڑ بھائجا پیڑ بھائجا بھائجا